اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنی گرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں دنیا تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہماری دنیا میں کچھ ایسے پرسرار راز چھپے ہوئے ہیں جن کا حل آج تک کوئی نہیں جان سکا آج کی منتخب شدہ ویڈیو میں ہم انہی پرسرار رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جو یقیناً آپ پہلی بار سنیں گے لیکن ویڈیو کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے قبل ہماری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کوئی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو اور حیرت انگیز ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں دوستو سب سے پہلے ہم ایسے پرندوں کی بات کرتے ہیں جو خود اچانک خلا میں نمودار ہو کر موت کی آگوش میں سو گئے نومبر دوہزار سات میں امریکہ میں آسٹن نامی ہائیوے پر پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جو عجیب و غریب اشکال بنائے ہوئے مہوے پرواز تھے یہ پرندے ایک ساتھ پرواز کرتے اور ایک ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھتے گئے جبکہ اینی شاہدین کے مطابق اگر ان کے غول میں کوئی اور پرندہ آ جاتا تو یہ اسے مارتے اور بھگا دیتے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور پھر تقریباً تین ہفتوں بعد اچانک یہ پرندے زمین پر گر کر یوں مرنے لگے جیسے کسی نے انہیں مار گرائے ہو حالانکہ مقامی لوگوں نے یا انتظامیاں کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا یہ پرندے بڑی بڑی بیلڈنگوں کے شیشوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے ٹکرانے سے امارتوں کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچا جبکہ سڑکوں پر گرنے والے پرندوں کے مردہ جسموں نے دیکھنے والوں کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا جسے دور ہونے میں چند ہفتے ضرور لگے لیکن دوسری جانب سائنسدان آج تک نہیں جان سکے کہ یہ سب پرندے اچانک کہاں سے شہر میں داخل ہوئے اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پرندے خود ہی آسمان سے گر کر مر گئے سائنسدان اس حوالے سے مختلف مفروضوں اور کیاس آرائیوں تک محدود رہے اور خیال کیا کہ یہ سب موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ہے لیکن حتمی طور پر یہ کوئی نہیں جان سکا کہ ایسا کیوں ہوا پیارے دوستو اب آپ کو ایک ایسی جھیل دکھاتے ہیں جو سردیوں میں تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہے لیکن گرمیاں آتے ہی غائب ہو جاتی ہیں امریکہ کی ریاست اورے گون کی یہ مشہور گمشدہ جھیل سانتیم ہائیوے کے قریب واقع ہے اور اس کا نام گمشدہ جھیل بھی اس لیے پڑا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں غائب ہو جاتی ہے لیکن سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو گویا یہ اپنا وجود ظاہر کر دیتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے سردیوں میں یہ جھیل پچاسی اکڑ سے زیادہ رکبے پر پھیلی ہوتی ہے اور اس کی گہرائی نو فٹ تک ہوتی ہے لیکن اس وسیع رکبے پر پھیلی جھیل کے پانی کا گرمیاں آتے ہی اچانک غائب ہو جانا حیرت انگیز بات ہے مگر اب کئی سال کی کوشش کے بعد سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ موسم گرمہ میں جھیل کا پانی دراصل یہاں بنے دو پرسرار گڑے نگل لیتے ہیں جن کو لاوہ ٹیوب کہتے ہیں سائنسدان ان گڑوں تک تو پہنچ گئے لیکن وہ ان پرسرار گڑوں کی وجہ تشکیل اور ان کی گہرائی جاننے میں ناکام ہے یوں اس جھیل کا گرمیوں میں گویا گڑوں میں قید ہو جانا اور سرد موسم میں نمودار ہونا ایک ایسا راز اور مہمہ ہے جسے جدید دور میں بھی حل نہیں کیا جا سکا ناظرین اسی طرح نیو یارک چیسٹن ریج پارک میں صدیوں سے پانی کے درمیان آگ جل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ایک اچوبہ اور دنیا کا انتہائی پرسرار قدرتی مقام مانا جاتا ہے نیو یارک کے اس پرسرار مقام پر انسان کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کس طرح ایک پتھریلی سطح کے نیچے علاؤ روشن ہے اور اوپر سے پانی کا جھرنا بیہ رہا ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ آگ اور پانی کا کھیل کب شروع ہوا مگر کہتے ہیں کہ صدیوں سے یہاں آگ کے اوپر سے پانی جھرنے کی صورت میں بیہ رہا ہے یہ انسانی آنکھ کے لیے ایک حیران کو نظارہ ہے کیونکہ عام حالات میں آگ اور پانی ایک ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے یہ آگ اور جھرنا یہاں آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے اور دنیا کے لیے پرسرار اور ناقابل فہم حقیقت ہے جبکہ ماہرین اور سانسدانوں نے اسے اپنے علم اور عقل کے مطابق سمجھنے اور آلات سے کھوجنے کی کوشش کی مگر اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکی دوستو امریکہ میں موجود موت کی وادی کے بارے میں تو آپ نے سنی رکھا ہوگا اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کی ریاست کالیفورنیا میں ایک خوبصورت مگر پرسرار وادی ہے جسے موت کی وادی یعنی ڈیتھ ویلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وادی میں موجود پتھر خود بخود اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں ان پتھروں کے چلنے پھرنے کے نشان یہاں موجود ہیں اور ڈیڑھ ہزار فٹ تک کے نشانات بھی ہیں لیکن کبھی بھی کسی انسان نے ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھروں کے چلنے کے نشان کہاں سے آئے اور نشان بھی ایسے جو کبھی سیدھی لکیر کی صورت میں تھے کبھی خم کھائے ہوئے کبھی ایسے جیسے چلتے وقت کسی نے موڑ گاٹ لیا ہو یہی وہ پرسرار باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس پر کہانیاں اور داستانیں بن چکی ہیں لیکن دوسری جانب سانسدان اس کا جواب دینے سے کاثر ہیں واضح رہے کہ توانائی کے پرسرار اور انجانے فیلڈ یا پرسرار مخلوق جیسی کہانیوں سے آگے بڑھ کر وضاحت کرنے کی پہلی کوش 1948 کے دو جالوجس نے کی تھی جنہوں نے تجویز کیا تھا کہ یہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد چلنے والے طوفان ان کو ہلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ستر کی دہائی میں رابٹ شارب اور کیری نے کئی برسوں کا وقت اور محنت لگائی اور ان پر تجربات کیے یہ تجربات برف پر کیے گئے تھے اور انہوں نے حیرت انگیز طور پر کئی سالوں میں صرف تیس پتھروں کی حرکت نوٹ کی اسی طرح ناسا کے ایک سائنسدان کو بھی اس وادی پر تحقیق میں دلچسپی تھی کیونکہ اس کی سطح زول کے چاند ٹائٹن سے مشابہ ہے اس تحقیق کے دوران انہوں نے ان پتھروں کے راز سے پردہ اٹھانے کی ٹھانی جس کے لیے پہلا تجربہ انہوں نے اپنی لیبارٹری میں سیٹ کیا جبکہ دوسری طرف کچھ پتھروں پر جی پی ایس ٹریکر نصب کیا جن کی مدد سے وہ ان پتھروں کا راز پا گئے اس تجربے سے ثابت ہوا کہ سرد رات میں پتھروں کے گرد نمی جم جاتی ہے اور برف کی بہت پتلی سی تیہ زمین اور پتھروں میں آپسی فرکشن کو بہت ہی کم کر دیتی ہے لہٰذا اس دوران چلنے والی ہوا بہ آسانی پتھروں کو سرکا دیتی ہے اور تیز ہوا بڑے فاصلے تک ایسا کر سکتی ہے چونکہ ریت کی تیہ باریک ہوتی ہے اس لیے یہ حرکت خوش کیچڑ پر نشان چھوڑتی چلی جاتی ہے ناظرین اب کچھ ذکر پرسرار طور پر بننے والے مکڑی کے جالوں کا کرتے ہیں جن کی وجہ سے پورا پاکستان خوف پر مبتلا ہو گیا تھا یہ دوہزار دس کی بات ہے جب پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ پاکستان میں تیس سال کے دوران کبھی ایسی بارشیں ریکار نہیں ہوئیں ان بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا تھا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ مختلف حیوانات بھی اپنی زندگی اور اپنے ٹھکانوں سے محروم ہو گئے تھے لیکن مکڑی جسے حشرات الارض میں شمار کیا جاتا ہے سیلابی پانی سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑ گئی اور پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درختوں پر چڑ جانے والی ان مکڑیوں نے چاندی روز میں درختوں پر ایسے جالے بنا لیے کہ بڑے اور گھنے درخت ان میں چھپ گئے یہ منظر دیکھنے والی آنکھوں میں جہاں حیرت تھی وہیں خوف بھی تھا کیونکہ انسانی تاریخ میں ایسا کرشمہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا ان جالوں کی وجہ سے مکڑیاں بالکل محفوظ رہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مچھر ان جالوں میں پھنس کر مار گئے جس کی وجہ سے سیلاف زدہ علاقوں میں ملیریا کا خطرہ بھی چل گیا دوستو ان پرسرار رازوں میں ایک سربستہ راز کیلیفورنیا کے جنگل میں لگنے والی آگ بھی ہے جس کی آج تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی یہ آگ گویا قیامت سغرا تھی جس نے تیزی سے شہر کا رخ کیا اور دھائی لاکھ لوگوں کو ہنگامی طور پر نکل مکانی پر مجبور کر دیا آگ کے شولے اٹھارہ میٹر تک بلند ہو رہے تھے جن سے تقریباً سات ہزار گھر اور کاروباری مقامات تباہ ہو گئے جس کی وجہ سے اسے ریاست کا سب سے تباہ کن آتش زدگی کا واقعہ کہا گیا اس واقعے کا ایک خوفناک منظر یہ تھا کہ آگ اور دھوئے نے ایک بہت بڑے ٹورنیڈو کی شکل اختیار کر لی تھی جو آسمان میں کئی ہزار فٹ تک بلند ہوا اور اسے دو میل دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا آگ کے اس طوفانی شکل اختیار کر لینے کے باعث پورے شہر میں گرم ہوایں چلنے لگی دنیا نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن یہ سلسلہ خود ہی تھمہ اور ختم ہو گیا مگر جنگل میں بھڑکنے والی آگ سے آتش باد نے کیسے جنم لیا ماہرینی سائنس اس گتھی کو سلچانے سے آج بھی کاثر ہے جی تو پیارے دوستو آپ دوستوں کی رائے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان تب تک اپنا خیال رکھئے